اسلام علیکم فرینڈز اولپنڈی میں ٹین ہیڈکوارٹرز کے قریب واقعہ جھنڈا چیچی پول سے گزری تو این اسی وقت ان پر حملہ کیا گیا جھنڈا چیچی پول پر ایک اندازے کے مطابق دو سو پچاس کلو گرام دھماکہ خز مواد نصب کیا گیا تھا یہ پاکستان کے فوجی حکمران پر ہونے والا اس وقت کا سب سے بڑا قتلانہ حملہ تھا لیکن معاملہ یہاں رکا نہیں بلکہ صرف گیارہ دن بعد دھماکے کی جائے وقوع سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک بار پھر دہشتگردوں نے اپنے دو خودکش بمباروں کے ذریعے دھماکہ خز مواد سے بھری ہوئی گاڑیوں کو اس ملک کے صدر کے کافلے سے ٹکرانے کی کوشش کی ان حملوں کو ملا کر چار بار جنرل مشرف پر قتلانہ حملوں کی کوشش کی جا چکی تھی انہیں سب سے پہلے 26 اپریل 2003 کو کراچی کی شارع فیصل پر نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی دہشتگردوں نے شارع فیصل پر ایسی جگہ پر ایک کھڑی گاڑی کو بم دھماکے سے اڑایا جہاں سے جنرل مشرف کا کافلہ گزر رہا تھا اور اس حملے کے بعد 14 دسمبر کو راولپنڈی میں حملہ ہوا اگرچہ ان حملوں میں کسی کی جان تو نہیں گئی لیکن 25 دسمبر کے دو حملوں میں دو خودکش بمباروں سمیت تقریباً 14 افراد جانبہک ہوئے جب میڈیا نے سینئر سرکاری اور فوجی افسران سے رابطہ کیا تو انہوں نے فوراً اس بات کا اعتراف کیا کہ آرمی ہاؤس اور کور ہیڈکوارٹرز کے قریب واقعہ انتہائی محفوظ فوجی علاقے میں ہونے والے ایسے سوچے سمجھے حملوں نے پرویز مشرف کی سیکیورٹی کے حوالے سے ایک بار پھر غورو فکر کرنے پر مجبور کر دیا ہے ان ذرائع کو سب سے بڑی فکر اس بات کی تھی کہ آخر دہشتگردوں کو کس طرح ملک کے اندر جنرل پرویز مشرف کی نکلو حرکت کے بارے میں انتہائی خفیہ معلومات حاصل ہوتی ہیں حالانکہ ان کے سفری راستوں کو کبھی بھی ظاہر نہیں کیا جاتا گزشتہ دو حملوں میں مشکوک افراد میں ایک رینجرز افسر اور ایک نیول ڈاکیارڈ کا رکن شامل تھا اور اس کا مطلب ہے کہ دسمبر حملوں میں بھی نچلی سطح کے سرکاری افسران ملوث ہو سکتے ہیں اس بات نے آرمی کے سپیشل سروس گروپ یعنی ایس ایس جی کمانڈوز کی کارکردگی پر سوال اٹھایا جو جنرل مشرف کو ذاتی تحفظ فراہم کرنے کی خدمات سرانجام دے رہا تھا حسبت وقت کو یہ کمزوری بڑی سطح پر نوٹ کی گئی اور 18 دسمبر کو جنرل مشرف نے ملٹری انٹیلینس کے عودے پر موجود میجر جنرل تارک مجید کی جگہ اپنے ملٹری سیکرٹری میجر جنرل ندیم تاج کو تینات کر دیا دوسری جانب ابتدائی تفتیش میں چند ایسے معاملات بھی سامنے آئے جہاں سے سیکیورٹی کی ناکامی حیران کن تھی دہشتگردوں کو 250 کلو گرام دھماکہ خیز مواد کو پل پر نصب کرنے اور اسے ریموٹ کنٹرول سے جوڑنے میں کئی گھنٹے لگے ہوں گے اس پل کو اڑانے کے لیے جس مواد کو استعمال کیا گیا اسے سی فورڈ دھماکہ خیز مواد کہا جاتا ہے یہ ایک انتہائی آلہ قسم کا دھماکہ خیز مواد ہے جسے پوری دنیا میں صرف آرمی استعمال کرتی ہے اس دھماکہ خیز مواد کو جسے کسی بھی شکل میں ڈھالا جا سکتا ہے پل کے پہلو میں پانچ ایسی جگہوں پر نصب کیا گیا تھا جن کے نیچے پل کا بوجھ اٹھانے والے ستون نہیں تھے یہ دھماکہ اس قدر زوردار تھا کہ مضبوط کنکریڈ کی ایک موٹی تیپ پھٹ کر اڑ چکی تھی فرنس دو قتلانہ حملوں کے بعد جنرل مشرف کے سکیورٹی سٹاف میں جو بے چینی پیدا ہوئی وہ ایک فل پروف سکیورٹی منصوبہ تشکیل دینے کے مسئلے کے گرد گھومنا شروع ہو گئی صدر پرویز مشرف کے حاصل سکیورٹی پروٹوکول کو پوری دنیا کے سخت ترین سکیورٹی پروٹوکولز میں سے ایک قرار دیا جا سکتا تھا جنرل مشرف راگرپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان سفر کے لیے کشمیر ہائیوے تک پہنچنے کے لیے زیادہ تا رنگ روڈ کا استعمال کرتے تھے کیونکہ اس طرح انہیں مصروف شہری علاقوں میں سے نہیں گزرنا پڑتا تھا لیکن ان کے کافلے کے روانہ ہونے کے قبل پورے راستے میں سینکڑو سکیورٹی اہلکاروں کو تینات کیا جاتا تھا تاکہ راستے میں ہونے والی کسی قسم کی مشکوک نکلو حرکت یا موجودگی کا جائزہ لیا جا سکے چونکہ پلوں پر بم نصب کرنے کا سب سے زیادہ خطرہ ہوتا تھا لہٰذا ان پر خاص طور پر نظر رکھی جاتی تھی صدر مشرف کے کافلے کے ساتھ جہاں دیگر سکیورٹی گاڑیاں اور ایمبولیسے ساتھ چلتی تھی وہیں بیس ایسے جی کمانڈوز پر مشتمل ایک ریپڈ رییکشن فورس کہلانے والا دستہ بھی تقریباً پینتالیس سیکنڈز کے فاصلے پر پیچھے پیچھے چلتا تھا انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق ان کی روانگی کے آخری منٹ میں جنرل مشرف خود ہی فیصلہ کرتے تھے کہ وہ کس گاڑی میں سفر کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہیلیکاپٹرز بھی معمول کے مطابق صدر مشرف کے سفری راستے کی کڑی نگرانی کرتے تھے جنرل پریریز مشرف کے پاس ایک انتہائی محفوظ مرسیڈیز بھی تھی جسے اگر چار پئیوں پر بنا ہوا قلعہ کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا کوئی بھی گولی اس گاڑی کی فلادی باڑی کو چیر نہیں سکتی تھی بلکہ اس وقت صدر مشرف کے زیر استعمال یہ مرسیڈیز کیمیائی اور حیاتیاتی حملوں کو جھلنے کی صلاحیت بھی رکھتی تھی بھلے ہی گاڑی کے ٹائروں سے پورا ربر اکھڑ بھی جائے پھر بھی یہ گاڑی بھاگنے کی صلاحیت رکھتی تھی اور اس کے ساتھ اس پر لگا پانچ انچ موٹا بکتر اسے راکٹ سے داغے گئے گرنیٹ سے بھی محفوظ رکھ سکتا تھا لیکن دسمبر میں جنرل مشرف پر ہونے والے قاتلانہ حملوں کے بعد ان تمام ترسکیورٹی انتظامات پر سوالیاں نشان اٹھنے لگے صرف گیارہ دنوں کے وقفے کے ساتھ جنرل مشرف پر ہونے والے دو حملوں کے معاملے پر تحقیقات کرنے والے اب ان تمام نقاط کو ملانے کی کوشش کر رہے تھے جو کہ انتہائی پیچیدہ اور الجھی پہیلی کی طرح تھے چودہ دسمبر کو ہونے والے حملے کی جائے وقوعہ سے اکٹھا کیے جانے والے شواہد جن میں پانچ ڈیٹونیٹرز، ایک کنٹرول باکس اور دھماکہ خیز مواد سے جوڑنے والی سپلائی لائن شامل تھی اس کا معاینہ کرنے کے بعد تحقیقات کرنے والے چند نقاط کو ملانے میں کامیاب ہو گئے انٹیلیس کے مطابق حملے میں چند القائدہ کارندوں کے شامل ہونے کے مضبوط امکانات تھے جو کہ شاید خفیہ طور پر مقامی دشتگار تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے انٹیلیس نے یہ بھی بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ چودہ دسمبر کا حملہ ان دھمکیوں کی ایک کڑی ہو جو چند ماہ قبل القائدہ کے سب سے بڑے رہنمانے مشرف کو دی تھی اسامہ بن لادن کے نائب ڈاکٹر ایمن الزہواری نے پاکستانی سکیورٹی فورسز کو اسلام سے دغا کرنے پر جنرل مشرف کو ہٹانے کا مطالبہ کیا تھا اس مطالبے کو عربی چینل الجزیرہ پر دس ستمبر کو نشر ہونے والے پیغام کے ذریعے پہنچایا گیا تھا جبکہ 28 ستمبر کو ایک بار پھر العربیہ پر ایک پیغام کے ذریعے یہی مطالبہ دوبارہ سے پہنچایا گیا ان دو چینلوں کے مطابق انہیں ایک نامعلوم فون کے ذریعے الزہواری کا پیغام محصول ہوا جو ممکن ہے کہ پاکستان سے ہی کیا گیا تھا دسمبر حملوں کی تحقیقات کرنے والوں کا ماننا تھا کہ الزہواری کا پیغام نشر ہونے کے بعد القائدہ پاکستان میں اور بھی زیادہ سرگرم ہو گئی ان کی اطلاعات کے مطابق ایف بی آئی کو سب سے زیادہ مطلوب القائدہ کے کرنڈوں میں سے ایک ہاتھی الاراقی اس وقت امجد فاروقی نامی ایک پاکستانی کے ساتھ مل کر شمالی وزیرستان ایجنسی سے کام کر رہا تھا یہ امجد فاروقی امریکی صحافی ڈینیل پرل کے قتل میں بھی ملاوث تھا انٹیلیجنس کے مطابق حادی مختلف پاکستانی شہروں یہاں تک کہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے شہر کراچی تک آ چکا تھا ذرائع کے مطابق وہ عرب ہونے کے باوجود بھی روانی سے پشتو اور کسی حد تک اردو بھی بول لیتا تھا اور خود کو پتھان ظاہر کرتے ہوئے ایک سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ریپورٹس کے مطابق یہ بھی ممکن تھا کہ اسی طرح حادی 14 دسمبر کے حملے کی منصوبہ بندی کرنے رولپنڈی آیا ہو اسی طرح جنرل مشرف پر 25 دسمبر کو ہونے والے ان دو خودکش حملوں کی ابتدائی تفتیش کے مطابق ان حملوں میں برگیر 313 کے ممکنہ طور پر ملاوث ہونے کی طرف بھی اشارہ کیا گیا 313 پانچ دہشتگار تنظیموں جن میں جیش محمد، حرکت الجہاد الاسلامی، لشکر طیبہ، لشکر جھنگوی اور حرکت المجاہدین العالمی پر مشتمل ایک اتحاد تھا جب اکتوبر 2001 میں امریکہ نے افغانستان پر بمباری شروع کی تو اس کے کچھ ہی عرصے بعد یہ اتحاد عمل میں آیا اس اتحاد نے عظم کیا کہ ان تمام اہم پاکستانی رہنماؤں کو نشانہ بنایا جائے گا جو ان کے مطابق پاکستان میں امریکی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی خاطر جہاد کے مقصد کو نقصان پہنچا رہے تھے انویسٹیگیشن اداروں کے مطابق 25 دسمبر کے حملوں کے ذمہ دار محمد جمیل اور حاضر سلطان کے نام سے ہوئی محمد جمیل کا تعلق آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے جیش محمد کی جماعت کے ساتھ تھا جبکہ حاضر سلطان کا تعلق آفغانستان سے تعلق رکھنے والی حرکت الجہاد الاسلامی جماعت سے تھا 23 سالہ جمیل ظلہ پونچ آزاد کشمیر کا رہائشی تھا ذرائع نے دعویٰ کیا کہ اس شخص کی شناخت ان شناختی کارز کے ذریعے ثابت ہوئی جو انویسٹیگیشن اداروں کو جائے وقوعہ پر بکھرے ملے انٹیلینس نے یہ بھی بتایا کہ جمیل اسکری تربیت حاصل کرنے کے مقصد سے جنوری دو ہزار ایک میں آزاد کشمیر کے کپڑوں کا کاروبار کرنے والے ایک شخص کے ذریعے براستہ تورخم جلالہ باد آ گیا بعد ازا وہ قابل منتقل ہو گیا اور افغان دارالحکومت کے مضافاتی علاقے دارالامان میں رہنا شروع کر دیا دوسرے خودکش بمبار حاضر سلطان کی عمر تقریباً بیالی سال تھی جو کہ حرکت الجہاد الاسلامی سے منسلک تھا اور اس کا تعلق افغانستان کی وادیے پنشیر سے تھا انٹیلیجنس اداروں نے حاضر سلطان کے پانچ قریبی ساتھیوں کو گرفتار کر لیا تھا حاضر سلطان جنوبی وزیرستان ایجنسی میں قیام پذیر تھا اور دو اکتوبر کے آپریشن کے دوران بھی وہی موجود تھا انویسٹیگیٹرز کے مطابق 25 دسمبر کے حملے سے چند دن قبل ہی یہ وزیرستان سے رولپنڈی آیا تھا تا کہ قتلانہ حملے کے منصوبے کو آخری شکل دی جا سکے جمیل اور حاضر کی شناخت کے بعد انٹیلیجنس ایجنسیز نے اپنی توجہ کا رخ برگیٹ 313 کے دیگر اناثر کی طرف مور دیا جبکہ پہلے سے گرفتار کیے گئے اسکریت پسندوں کی مختلف تفتیشی رپورٹس کا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے کڑی سے کڑی جوڑنا شروع کی لشکر جنگوی کے گرفتار کیے گئے رہنما اکرم لاہوری نے تفتیش کے دوران انکشاف کیا کہ مئی 2002 میں حرکت الجہاد الاسلامی کے سو سے زیادہ ممبران نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھائی کہ وہ کسی بھی قیمت پر جنرل مشرف کو جان سے مار دیں گے اس شخص کے اس انکشاف کے بعد جنرل مشرف پر ہونے والے حملوں میں مبینہ طور پر ملاوث اس جماعت کے بہت سے کرکنوں کو گرفتار کر لیا گیا اس کے بعد جنرل پرویز مشرف پر حملے کی کوئی بھی ایکٹیوٹی دیکھنے میں نہیں آئی اور جنرل پرویز مشرف نے بالکل محفوظ طریقے سے اپنی فوجی مدد پوری کی اور ریٹائر ہو گئے موسیقی